ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی ہے کرز پروگرام کے تحت پاکستان کے بجلی کے ترسلی نظام کو جدید بنایا جائے گا بجلی کے نقصانات میں کمیلانے اور انفراسٹرکچر میں بہتری پر بھی توجہ دی جائے گی ابتدائی طور پر لیسکو میپکور سیپکو میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے تعاون کیا جائے گا ایشین دیولپمنٹ بینک کا کہنا ہے کہ تینوں کمپنیز میں تین لاکھ 32 ہزار ایڈوانس میٹر لگائے جائیں گے پندرہ ہزار آٹھ سو ٹرانس فارمرز کی آن لائن مانیٹرنگ کی جائے گی سیپکو میں چار گریڈ سٹیشنز میں وولٹیج 66 کیوی سے بڑھا کر 132 کیوی کی جائے گی لیسکو میں 25 گریڈ سٹیشن تعمیر کر کے انہیں جدید آلات سے لیس کیا جائے گا